I am very grateful پاکستان کی پرائیم منسٹر عمران خان کی پاکستان کی فورن منسٹر شاہ محمود قریشی کی کہ انہوں نے بہت ہی پرزور طریقے سے افیکٹیو بھی کشمیر کا مقدمہ دنیا کی عدالت یونائٹی نیشنز کے سامنے پریزنٹ کیا اور کشمیریوں کی آواز بنے اور جو جینوسائی جو ایتنیک کلنزنگ ہندوستان کر رہا ہے جو فور چنیوہ کنونشن کی وائلیشن کر رہا ہے اور جس تیزی کے ساتھ کشمیریوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے اور ہماری خوریت رہنماؤں کا قتل عام کیا جا رہا ہے جس طریقے سے جس بے رہمی سے گلانی صاحب کی ڈیڈ باڈی کو چھینہ اور ان کو فوس ان کو بیری کیا گیا سرائی صاحب کو زہر دے دیا گیا جیل کے اندر اور یاسین صاحب کو تہار کی ڈیڈ سیل میں مارا پیٹا جا رہا ہے یہ سب دہشتگردی اور لاکھوں کی تعداد میں جو ہندوستان کشمیریوں کو اریسٹ کر رہا ہے اور جو پاکستان نے جو ہیومن رائٹس کا جو ڈوسیہ پریزنٹ کیا ہے یونائیٹی نیشنز کو دنیا کے سامنے پریزنٹ کیا ہے پروفز کے ساتھ ویڈیو گرافک ایویڈنسز کے ساتھ وہاں کی جو فوٹوگرافز ہیں وہاں کی جو ویجولز ہیں وہاں کی جو پروفز اور جو نام اس کے اندر سامل کیے گئے ہیں جو وائس نوٹس ہیں یہ سب بہت پاورفل اور ایویڈنٹک پروف ہیں جس کی بیسس کے اوپر ہندوستان کو ایکسپل کیا جاتا ہے ایکسپلشن کی جا سکتی ہے یونائیٹی نیشنز کے اندر اور ان کے خلاف ایکنومک ڈیفنس سانکشنز رکھائی جا سکتی ہیں اور پینلائز کیا جا سکتا ہے اور ان کی ممبرشپ چھینی جا سکتی ہے اور یہ ساری کی ساری ذمہ داری اس وقت یونائیٹی نیشنز کے اوپر ہے جہاں ہمارا مقدمہ جو سب سے پرانا مقدمہ ہے اور جس کی اتنی ہائے ایکنومک اور پیس کاؤس ہیں پاکستان نے اچھی طرح مقدمہ لڑا ہے مگر اور مزید تیزی کی ضرورت ہے اور دنیا کے سپورٹ کی ضرورت ہے اور کشمیریوں کے طرف سے میں یہی پیغام دے سکتی ہوں